جی تو ویلکم فرم سیس پاک آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمارے لیکچرز کو پسند کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا گیجئے اس سے ہماری حصلہ آپ صحیح ہوتی ہے so we go over to the chapter 5 which is energy chapter 5 which is energy right you remember that food gives us energy to grow work and play یعنی کھانا ہمیں طوانائی دیتا ہے طاقت دیتا ہے کہ ہم پھل پھول سکیں اور کام کر سکیں اور کھیل سکیں کار اور دوسری گھاڑیاں وغیرہ کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ چل سکیں جو سورج ہے نا وہ ہمارے لئے سب سے بڑا طوانائی انرجی دینے کا ذریعہ ہے ہم اپنے ارد کے مختلف آوازیں بھی سنتے ہیں یہ چیزیں تو آپ نے یہ چیزیں جانتے ہیں کہ کیونکہ دوسری گرینی کے سوچے ہوگی ہمارے چیزیں، ٹھیکی بیش گرینی بھی سوری پیٹرول کتونی ہمارے چیزیں bahانی اور خود ل village ہمارے چیزیں درستی نیسانی درستی نیسلی اوہ ڈیلی نیسلی ہمارے چیزیں یہ پہ 70 کی طولی source and uses of energy common sources and uses of energy یعنی energy کے جو عام طور پہ جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں اور ہم اس energy کو کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں food is important for our body it helps us to grow and develop food also helps us to be able to do activities like running playing working and even studying it gives us energy energy helps us take activities look at these children they are doing some activities right تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عام طور پہ جو تبانائی حاصل کرنے کے یا طاقت حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہوتے ہیں جیسے ہمارے انسانوں کے لیے کھانا بہت important ہوتا ہمارے جسم کے لیے یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ جی ہم بڑے ہو سکیں اور ترقی کر سکیں اور کام کا حج کر سکیں food ہمیں کام یعنی ہمیں مختلف کام کرنے جیسے دوڑنے کھیلنے اور دوسرے کام کرنے کے لیے طاقت بھی دیتا ہے energy یعنی this gives us energy right next what is energy energy is the ability to do work دیکھیں if somebody asks you what is energy تو آپ کا جواب ہونا چاہیے energy is the ability to work ability to do work یعنی energy کیا ہوتی ہے energy کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے کی صلاحیت کام کر سکنے کی طاقت کام کر سکنے کی طاقت یعنی استطاعت جو ہے ability کا اصل میں لفظ تو استطاعت ہوتا ہے پھر وہ بڑا مشکل سا لفظ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جی energy جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہے when work is done energy is utilized جب ہم کام کر لیتے ہیں تو energy ہماری استعمال ہو جاتی ہے utilize کا مطلب ہوتا ہے استعمال ہو جانا use use ہو جانا اس کا دیکھیں یہاں پر vocabulary میں بھی لکھا ہو ہے utilized moon means used up when we kick a football or hit a cricket bat we are using energy from our body جب ہم ایک football کو kick لگاتے ہیں ہیں یا cricket bat سے ہم کوئی hit لگاتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کی energy use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے when we kick a football or hit a cricket ball we are using energy from our body جب ہم اپنے football کو kick لگاتے ہیں یا ہم bat کے ساتھ hit لگاتے ہیں تو ہم اپنے جسم کی energy use کر رہے ہوتے ہیں think about it اب بھی ذرا سوچیں اس بارے میں کہ how does a car move along the road where does the energy come from what other things can you think of that need energy اب اب آپ ایک بات سوچیں نا ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے میں energy آ جاتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ گھاڑی جو ہوتی ہے یہ car جو ہوتی ہے اس کی energy کہاں سے آتی ہے اور آپ سوچیں ذرا اور بھی کیا کیا energy sources ہو سکتے ہیں کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے ہم energy لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو sources of energy میں the first and the biggest source of energy جو ہے وہ ہوتا ہے the sun یعنی سورج the main source of natural energy from for all living things is things on planet earth is the sun یعنی جو ہمارا سیارہ ہے زمین جس کو بولتے ہیں اس پہ سب سے بڑا تبانائی کا جو تبانائی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جو قدرتی ذریعہ ہے natural energy حاصل کرنے کا وہ کیا ہے sun it is called solar energy it is called solar energy جو energy ہم سورج سے لیتے ہیں نا it is called solar energy یہ solar energy کہلاتی ہے plants use this energy to prepare their own food plants جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اب اس energy کو استعمال کرتے ہیں اپنا خوراک بنانے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا کہ جی پلانٹس کو اگر دھوپ نہ ملے تو بچارے جل جاتے ہیں اسی لیے ان کو جو اپنی خوراک استعمال کرنے کے لیے آپ نے پڑا بھی ہے کہ they use carbon dioxide and with the help of the energy from the light which they get from the sun یہ اپنا خانہ بناتے ہیں solar energy can be used in many things like watches and calculators solar energy یہ سورج کی روشنی جو ہے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہے جیسے آپ کی گھڑیاں کئی استعمال کرتی ہیں solar energy کو روشنی میں جب یہ گھڑی کو لے کے جاؤ وہ charging شریع ہو جاتی ہے اس calculators ہوتے ہیں کچھ they have special cells called solar cells ان کے بیچ میں cell پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ cell جو ہے وہ کہلاتے ہیں solar cells solar cells کی definition بھی لکھی بھی ہے a device that can and that changes light energy into electrical energy اچھا یہ solar cells کیا ہوتے ہیں یہ ایسا ایسی چیز ہوتے ہیں ایسا عالی ہوتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی کو جو ہوتا ہے نا وہ change کر دیتے ہیں بجلی میں change کر دیتے ہیں کسی چیز میں بجلی میں بجلی میں ٹھیک ہے نا electricity میں یا solar energy to electrical energy میں convert کر دیتے ہیں solar cells can be put together to form large panels which are installed on the roof of buildings solar panels جو ہے نا بہت سارے کٹھے کر کے لوگ اپنی چھتوں پہ لگا لیتے ہیں اور جو ہے نا ان سے کیا energy حاصل کرتے ہیں they convert solar energy into electricity for heating and lighting یہ جو جو solar panel ہوتے ہیں نا لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بجلی بھی دے دیتے ہیں اور لائٹ بھی دے دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے نا توانائی دینے کے لیے source ہوتے ہیں بہت اچھا ٹھیک ہے یہ ریکھیں calculate there is a calculator which contains a solar cell اس طرح calculator آپ نے دیکھے ہوں گے یہ گھروں پہ لگے ہوئے solar panels بھی آپ نے دیکھے ہوں گے you must have seen these solar panels right wind wind is another source of energy یہ دیکھیں یہ ان کو بولتے ہیں یہ wind turbine ٹھیک ہے wind is also a natural source of energy wind جو ہے یہ ہوا جو ہے وہ بھی ایک قدرتی ذریعہ ہے انرجی حاصل کرنے کا wind turns the blades of the wind turbine to produce electricity wind جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے جب ہوا چلتی ہے تو اس کی جو پنکھے ہوتے ہیں نا ان کو زور سے ہوا لگتی ہے تو وہ گھومنے لگ جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے energy create ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم we can say the wind is also a natural source of energy wind turns the blades of the wind turbine to produce electricity wind turbine اس کو بولتے ہیں wind turbine ٹھیک ہے اس کے جو blades یعنی یہ جو پنکھے ہوتے ہیں نا اس کے جو پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جب تیز ہوا پڑتی ہے تو گھومنے لگ جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ energy پیدا ہوتی ہے wind جو ہوتا ہے moving air کو بولتے ہیں جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں انگلیش میں wind turbine کیا ہوتی ہے machine that uses air water steam etc to turn a wheel and produce electricity جو turbine ہوتی ہے نا turbine کسی بھی چیز سے چلنے والی ایک machine ہوتی ہے جو کہ electrical energy بنا سکتی ہے یہ اس میں سے چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں air ہو سکتی ہے water ہو سکتی ہے steam ہو سکتی ہے یعنی ابھی اس وقت تو آپ کو ایک نظر آ رہی ہے نا ہوا سے چلنے والی turbine there are turbines کے جو پانی کے جو پانی کے flow کے ساتھ بھی جو ہے نا پر move کرتے ہیں اور کئی ایسی ہیں کہ جن جو بھاپ جو ہوتی ہے اس کے pressure سے بھی چلتی ہیں وہ ٹھیک ہے نا جی اوکے water falling or falling or fast moving water has a lot of energy پانی جو کہ تیزی سے چل رہا ہوتا نا اس میں بھی بہت ساری energy ہوتی ہے this energy from flowing water is called hydro power hydro power hydro power جو ہوتی ہے نا hydro power کیا ہوتی ہے جو پانی تیز چلتا با جو ہوتا ہے نا اس میں سے جو energy ہوتی ہے نا جو power ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں hydro power the energy from flowing water is called hydro power hydro power کی definition لکھی ہے fast flowing water producing energy for useful purposes hydro power if somebody asks you what is hydro power تو you'll say fast flowing water producing energy for useful purposes ٹھیک ہے تو hydro power ہم نے بتایا کہ ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں it can be used to generate electricity اچھا اس طاقت کو بھی اس کو بھی ہم جو ہے نا hydro power کو بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم بجلی کو مختلف کاموں میں استعمال بھی کرتے ہیں نا ٹھیک ہے جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ activities ہیں let's explore another form of energy is tidal energy search the internet to find out more about this energy it tidal energy جو ہے نا یہ آپ نے net پر دیکھنا ہے بھئی کیا ہوتی ہے tidal energy tidal energy کا مطلب ہوتا ہے tidy ہوتی ہے waves ہوتی ہیں waves کس میں ہوتی ہیں normally وہ ہوتی ہیں سمندر میں میں نے آپ کو hint دے دیا net پہ آپ نے جا کے دیکھنا ضرور ہے کہ what is tidal energy اور اگر آپ کو سمجھنا ہے تو you can ask me in the comments box کہ جی میں آپ کو پھر tidal energy بھی جو ہے نا پورے ان تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا پر یہ آپ کو ایک task ہے کہ آپ نے internet پہ جا کے آپ نے find out کرنا ہے کہ what is tidal energy and then if you are unable to understand then you can ask me in the comment box اور میں پھر آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا ٹھیک ہے جی form groups discuss the following what are wind farms how are they useful wind farms کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے استعمال کیسے useful ہوتے ہیں یہ آپ نے ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے group میں بیٹھ کے class میں discuss کرنا ہے again یہاں پر بھی اگر آپ کو سمجھنا آئے تو you can ask me in the comment box and i will definitely tell you in detail کہ what are the wind farms right اب next topic جو ہے وہ fossil fuels ہیں fossil fuels coal oil and natural gas are fossil fuels when we burn these fuels they release energy that we can use for heating and lighting in our homes shops offices and factories fossil fuel کس کو بولتے ہیں fossil fuels fossil fuel fossil fuel کا ہے formed from the remains of organisms that lived a long time ago یعنی یہ ان جو زندہ چیزوں کے جو پیچھے جو باقی بچ جاتی ہیں نا باقیات ہوتی ہیں کوئی زندہ چیز جو زندہ رہی ہوتی ہے نا وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جو باقی باقیات ہوتے ہیں نا ان کو کئی دفعہ آپ کو جلانے سے نا انرجی ملتی ہے جیسے coal ہے جیسے oil ہے جیسے natural gas ہے اور fossil fuels ہے نا یہ یہ جو ہے نا ہم نے آج study کرنا ہے کہ when we burn these fuels they release energy that we can use for heating and lighting in our homes shops on offices and factories یہ کولے کو جب جلائیں یا oil کو جب ہم جلائیں یا natural gas کو جلائیں یا fossil fuels کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم we can burn these fuels and they release energy ہم ان کو burn کرتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے انرجی نکلتی ہے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ استعمال کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں دکانوں پہ دفتروں میں اور فیکٹریوں میں ٹھیک ہے یہ انرجی کیوں میں ضرورت ہوتی ہے نا گھروں میں بھی بجلی کے لیے باقی کام کا آج مشینیں چلانے کے لیے شاپس میں بھی سیتنا ضرورت ہوتی ہے دفتروں میں بھی ضرورت ہوتی ہے فیکٹریوں میں بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کول آئل اور نیچرل گیس کے اور فوسل فیوز جو ہے ان کے ذریعے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں many of the vehicles in our road run on petrol or diesel which is made from oil اچھا زمین کے اندر سے oil نکلتا ہے زمین کے اندر سے نکلتا oil oil جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری vehicles جو ہے نا وہ جو ہماری سڑکوں پہ چل رہی ہوتی ہیں وہ petrol یا diesel جو ہے نا petrol یا diesel جو ہوتا ہے وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی petrol یا diesel جو استعمال کرتی ہیں ہماری جو گاڑیاں اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی ان سے ہم oil جو ہے oil سے diesel اور petrol حاصل کرتے ہیں جس سے ہماری گاڑیاں چلتے ہیں fossil fuels have provided the essential energy we have needed in our towns and cities for many years جو fossil fuels ہیں نا یہ والے جو بتائے ہیں یہ بڑے عرصے سے ہمارے جو نا ہم لوگوں کو بہت عرصے سے انسان استعمال کرتے آ رہے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے شہروں میں دیاتوں میں fossil fuels are formed from the remains of plants animals and other organisms that died millions of years ago and are buried deep in the earth fossil fuels کیا ہوتے ہیں کہ وہ وہ fuels ہوتے ہیں کہ جو کہ جو کوئی چیزیں کبھی کوئی زندہ رہی ہوتی ہیں وہ زمین میں دفنائی جاتی ہیں اور جو بہت سارے لاکھوں سال پہلے مر گئی ہوتی ہیں اور اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قدرت کی یا نیچر کی ذریعے کیا ہوتا ہے کہ پریشر پڑھتا ہے اور مٹی کا بھی پریشر پڑھتا ہے اور باقی ائر پریشر پڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں کس میں فوسل فیول میں ان کو ابھی ہم نکال کے تو ہم یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ بڑی مزے مزے کی چیزیں لکھی ہوئے یہ دیکھیں three to four hundred million years ago جو ہے نا یہ اس طرح کی زمین تھی نا ہے جی اب پھر اس کے بعد ہنڈرڈ million years ago اس طرح کی ہو گئی پھر اس کے بعد آج جو ہے نا زمین کیا ہے اس طرح ہے اب وہ کیا ہوا کہ یہ یہ جو اوپر living things تھی وہ نیچے دبتی گئیں ان کے اوپر تہہیں آتی گئیں آتی گئیں آتی گئیں اب جو ہے نا اب زمین یہ ہے اب اس کو ہم ڈرل کرتے ہیں نا کیا کرتے ہیں oil and gas drilling ایک سراخ کرتے ہیں نیچے تک کر کے نیچے تک سراخ کرتے ہیں جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے oil اور gas نکل آتے ہیں ہم زمین میں ڈرل کرتے ہیں drill machine ہوتی ہے ایک بڑی سی بہت بڑی سی ڈرل کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے oil اور gas کی جو ہے نا وہ نکل آتا بیچ میں سے ٹھیک ہے so we can say کہ marine organisms جو ہوتی ہیں جو سمندری سمندر کی بیچ میں جتنی بھی ہوتی ہیں نا زندہ چیزیں ہوتی ہیں organisms جو کہ living things ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے time and pressure کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو بھی یہ جو باقی ان کی باقیات ہوتی ہیں remains جس کو بولتے ہیں انگلیش میں remains of organisms ہیں وہ 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 اور پھر time and pressure کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ natural oil اور gas میں move ہو جاتی ہیں یہ ہے formation of fossil fuel یہ formation of fossil fuel اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی کیسے بنتا ہے جی تو آپ بتائیں گے کہ marine organisms یہ کیا ہوتا ہے after time and pressure کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ان کے جو ڈھانچے رہ جاتے ہیں پھر مزید time گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ natural oil اور gas میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگے جی ہے